انشاءاللہ ازمہ آپ کو خوش آمدیت کہیں گے اور آج ہم بات کریں گے خیبر پختنخواہ کا بالہ زلہ چترال جو کہ اکثر اور بیشتر قدرتی آفات کی وجہ سے کافی متاثر رہا ہے خیبر پختنخواہ میں در ایک گرد جو بارشوں کا حالیہ سپیل گزرا ہے تو اس کی وجہ سے چترال کا زلہ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہوا ہے اور مختلف مقامات پر لینڈ جو سلائڈنگ ہے وہ ہوئی ہے اسی طرح کڑی فصل اور عملاق کو نقصان پہنچا ہے جبکہ جو باہمی رابطہ کے ذرائع ہیں مختلف پل اور مختلف سڑکے وہ بھی سیلاوی پانی میں بھیگے ہیں اپر چترال کا ایک گاؤں ہیں بستی جو کہ ہزاروں نفوس کی عبادی پر مشکل تمل ہے اور بدقسمتی سے جب بھی یہ اس طرح کی صورتیال ہوتی ہے تو اس گاؤں کا زمینی رابطہ جو ہے وہ زلہ چترال سے کٹ جاتا ہے یہ پتنہ سو فٹ کی بلندی پر واقع ہے یہ گاؤں اور جب بھی بارش جسے صورتحال ہوتی ہے تو لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے اور جو اس گاؤں کے باہمی رابطے کے جو ذرائع ہیں سڑکے ہیں شہرائع ہیں وہ مکمل طور پر سیلاوی پانی کی نظر ہو جاتی ہیں اس دفعہ بھی یہی صورتحال سامنے آئی ہیں اور کچھ ویڈیوز ہمارے سامنے آئی ہیں جس میں اس گاؤں میں کئی کئی فٹ ٹک برو جو ہے وہ بدستور پڑی ہوئی ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ طلبہ ہے وہ پیدل مسافت دے کر کے اپنے گاؤں جا رہے ہیں پتیلی راستوں پر پہاڑوں کے درمیان وہ پیدل گھنٹوں کا سفر دے کر کے اپنے گھر اپنے گاؤں پہنچ رہے ہیں حالیہ بارشوں کے وجہ سے چھترات بھی ممتاثر ہوا ہے اور خصوصاً اس گاؤں میں اب تو نہ بجلی جو ہے اس کی فرانی جو ہے وہ دوبارہ ایک ہی نہیں بنائیں گی اس کے علاوہ جو فران کی مواد ہے اس کی بھی کافی قلت جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے مقامی آبادی کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بدقسمتی سے بالہی ازلا کے اگر ہم بات کریں خیبر پختنخواہ کے خصوصاً چھترات کے ہم بات کریں تو یہاں پر جو انفرسٹرکچر بنایا جاتا ہے وہ اتنا موثر نہیں ہوتا کہ وہ سیلاوی پانی کا سامنا کر سکے اور جب بھی اس طرح کی سختیار بنتی ہے تو یہ انفرسٹرکچر جو ہے وہ سیلاوی پانی کی نظر ہو جاتا ہے یہ دوہزار چوبیس ہے اور اس کے باوجود اس طرح کے دہات والا علاقوں میں ابھی بھی ہیں جو کہ زمینی رابطے جن کے منکتہ ہو جاتے ہیں اس طرح کی صورتحال میں اور پھر لوگوں کو عمدورف میں انتہائی مشکلات جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے یہی صورتحال اس گاؤں کی بھی ہے اور یہاں کی جو آبادی ہے وہ تقیباً ڈائی ازار سے زائد ہے تو مقامی جو آبادی ہے وہ بہت زیادہ ہے اور حالیہ صورتحال کے وجہ سے وہ کافی متاثر ہو رہی ہے یقینی جب راستے نہ ہو زمینی راستہ جو ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو جائے تو پھر یہاں کی مقامی آبادی اپنی ضروریات جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے پہاڑوں کے اندر اور پہاڑوں سے ہوتے ہوئے اپنے گاؤں اور گھر پہنٹے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چھترال بھی آتے ہیں تاکہ جو اپنی ضروریات ہے وہ پوری کر سکے تو یقیناً حکامِ بالا کے لیے اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں وہ نہ صرف سوالیہ نشان ہے بلکہ اس بات کا بھی وہ مطالبہ کرتی ہے کہ اس طرح کے جو دہات ہیں اس طرح کے جو علاقے ہیں وہاں پر اتنا محصر انفرسٹرکچر بنایا جائے جو کہ سلابی پانی سے وہ متاثر نہ ہو وہ برقرار رہ سکے اور اس کے نتیجے میں جو آبادی ہے اس کو سہل میں سکے اس کو وہ سہولیہ جو ہے وہ بدستور برقرار ہو اب اس ایریا میں زمین رابطہ جو ہے وہ مکمل طور پر منقطع ہے اور جو ضروریت زندگی ہے وہ بھی مقامی آبادی کو میسر نہیں ہے آپ خود سوچ لیں کہ جب چوبیس چوبیس اٹھاریس اٹھاریس گھنٹے بجلی نہ ہو تو وہاں پر کوئی بھی انسان جو ہے وہ کس طرح معاملات اپنی بحال رکھ سکے گا بجلی کے علاوہ اشیخ خردنو شدویات پینے کا صاف پانی جو ہے اس کی بھی شدید قلت ہے اور مقامی آبادی جو ہے وہ انتہائی مشکلات سے دو چار ہیں تو اسی ویڈیوز کے توسط سے مقامی آبادی نے مطالبہ کیا ہے کہ وفاق اور صوبائی حکومتیں اس حالی صورتحال کا نوٹس لیو چھتان میں جو انفرسٹرکچر ہے مجموعی طور پر زلے کا جو انفرسٹرکچر ہے اس کی موثر جو پختہ تعمیر ہے وہ یقینی بنائیں مجموعی تعلقید